یہ پہلو پڑھنے کی ضرورت ہے یاد رکھی ایسے صیرت ہے اور اس کے علاوہ کئی واقعہ تھے یاد رکھی صلف کے چھوٹا سا واقعہ سے نہ ہوتا ہوں صلف میں سے ایک شخص تھے جو ایک دیندار انسان تھے لیکن بڑے ہی حسین اور خوبصورت تھے ایک مرتبہ ایک عورت جو ان پر نظر رکھی ہوئی تھی کہ بڑا اچھا خوبصورت انسان ہے بری نظر رکھی ہوئی تھی اس نے ان کو اپنے گھر میں بلایا کر بلا کے دروازہ بند کر لیا دروازہ بند کرنے گا اس نے کہا اب تمہیں مجھ سے زنا کرنا ہوں اور اگر نہیں کیا تو اتنا چلا ہوں گی لوگوں کو بولوں گی تم خطبہ خطبہ رائیل ہونر فن تم نے جو کتابیں لے کی سب بدنا مجھا یہ بڑے درنے لگے اللہ سے دعا کیا اللہ میں کہاں پھنس گیا ہوں کہا اچھا ٹھیک ہے مجھے جو ہے تم تھوڑا سا وقت دو اور میں تحرد کو جانا چاہتا ہوں کہا ٹھیک ہے تحرد کو چلے جاؤ انہوں نے اللہ سے دعا کیا اللہ میں جو راستہ نکال تحرد خانے میں گئے اور پوری غلازت نکال کے اپنے آنگ پہ مل لی گندگی جو تحرد خانے میں تھی پورا مل لیا اور باہر آ کر کہا چلو اب کر لیں گے عورت کو گھنائی کیا غلیز آدمی ہے دیکھیں جب دعا کی تو اللہ نے حکمت بھی دے دی راستہ بھی نکال دیا راستے بہت ہے نکلنے والے کے تو بچ کے چلے گے تو کئی ایسے انگینت یاد رکھی واقعات سلف صالحین کے کیسے کتنا ہوا احتیاط کرتے کی برائی نہ پھیلے ایک واقعہ آتا ہے